اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب چک چاک ہوں گے اچھے جی یہ ہم لوگ نہ گئے تھے شوپ سے افتاری لینے کے لیے تو یہ وہاں کا ایک لکھ ہے اور بڑے مزے کے جو نا یہ ترکیش فوڈ ہے تو یہ لے کے آئے تھے ہم لوگ افتاری کے لیے تو یہ ایک پلیٹر بنا ہوتا ہے ان کا تو سپیشل آفر پر ساتھ ان کے جو نا وہ دیتے ہیں یہ سوپ شوڑ با پتلا سا ہوتا ہے تو گوشت کا جس طرح چکرن سوپ بناتے ہیں اسی طرح شاید یہ گوشت کا سوپ بناتے ہیں تو ابھی ہم لوگ افتاری کرنے لگے تھے تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں دوسرے دن کا جو بلوگ تھا ہم لوگ گئے تھے ذرا پاہر تو کرٹن دیکھنے تھے ان کے لیے تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں شاید کوئی اچھے سے کرٹن مل جائے سائز اور کلر وغیرہ تو یہاں ایک سٹور میں آئے ہیں یہاں بہت ساری ڈیفرن ڈیفرن قسم کی چیزیں ہیں سوفے ہیں رگس ہیں کرٹن ہیں کشنز ہیں مطلب گھر کی کوئی بھی ضرورت کی چیز ہو وہ یہاں مل جاتی ہے کچنز مان ہر چیز تو ابھی ہم لوگ بس جو انا یہاں سے گھوم رہے ہیں پھر شاپنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کر جائیں گے تو جو دوسرے اپنے روٹین کے کام ہیں وہ کریں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیفرن طریقے سے بنائی کی ریسیپی شیئر کروں گی میں نے پہلے بھی شاید یہ ایک دفعہ بنائی ہے تو کریلے چھیل کے ان کو اندر سے سارے ساف کر کے ان کو نمک والے پانی میں بوئل کریں گے تو بوئل کر کے پھر جو اس کا ایکسرا پانی ہے ڈسکارٹ کر دیں گے دوسرے سایڈ پر نومل جس طرح کیمہ بناتے ہیں بنا کے اس کو بھونیں گے اور کریلے ہم لوگ اس میں پھر اینڈ پر ڈال کے تو وہ بھی بھونیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کو بوئل کرنے کے بعد ان کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بھر کے بنانے ہو تو کیمہ ڈال کے فرائی کر لیں تو بہت اچھے بنتے ہیں یہاں تو کڑوے نہیں ہوتے لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ کڑوے ہوتے ہیں تو وہاں یہ طریقہ رہتا ہے پکانے کا میں جب ابھی گئی تھی پاکستان تو وہاں پکا کے آئی ہوں تو بہت زیادہ مزے کی بنتے ہیں لیکن یہاں اٹھیں کڑوے نہیں ہوتے تو صرف ان کو گلانے کے لیے میں جو انا اس طرح کر رہی ہوں تو جو کڑوہٹ اس کی ہوتی ہے پانی میں نکل جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر جو انا ٹیس پیس کا اچھا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھے گریلے تیار ہوئے تھے اور میں ان کو ذرا کیمہ کرے لیں ہیں تھوڑے زیادہ کونٹی میں بنا کے فریز کر دیتی ہوں اور زیادہ تر میں میرے حسنبن شوک سے کھاتے ہیں تو میں بنا کے اس کو فریز کر دیتی ہوں جب پھر دل کرتا ہے تو ایک پوشن نکال کے ہم لوگ گرم کے کھا لیتے ہیں تو یہ اب میں نے کڑوے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونائے اتنا بھونائے اتنا بھونائے کہ کڑوے اپنے آپ پیسیز میں ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فل کڑوے تھے اور اب آستار سا پیسیز میں ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں سبستنیاں ڈالوں گی اور ہم لوگ پھر اس کا کل ہم لوگوں نے وہ جو منگوائے تھے اس کے بچے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو نا کیمہ تھوڑا سا نکال کے کھلا دیتی ہوں اس کے ساتھ گرم کر کے تو بھی وہ کھلاؤں گی ان کو تو ویسے ان کو کبھی کبھار سبسی ہیں جو ہے نا وہ میں کھلاتی ہوں لیکن اس طرح میش ہوتی ہیں کہ ان کو پتا نہیں چلتا تو وہ کھا جاتے ہیں تو یہ جو کریلے ہیں یہ بھی ان کا بھی اتنا نہیں ان کو پتا چلے گا کمیش کر کے کیمے میں تو کھلا دوں گے کھا جائیں گے کیونکہ کڑوے نہیں ہوتے نا تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کا کہ یہ کیسا ہے دیکھیں اس کا فانل لوگ کیسا ہے زبردست لگ رہے ہیں نا مزے کے لگ رہے ہیں تو ابھی میں ان کو کھلاتی ہوں کھانا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے دوسرا کام شروع کرتے ہیں تو ویسے آج کل اس طرح کا موسم ہوا وہا ہے کہ کبھی دھوپ نکلتی ہے کبھی سردی کبھی بارش کبھی کچھ کبھی کچھ تو بہت زیادہ جوانا عجیب سا موسم ہو گیا ہے لیکن آج نہ دھوپ تھی نہ بارش تھی لیکن موسم ٹھیک تا سردی نہیں تھی زیادہ تو آپ اپنے ہاں بتائے گا کیسا موسم چل رہا ہے کیونکہ یہاں تو بہت زیادہ جوانا عجیب ہی موسم چل رہا ہے کبھی بارش ہوتی ہے اور کل میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اولے پڑھ رہے ہیں تبھی میں آپ کو بہر جا کے دکھاتی ہوں آج کا موسم یہ دیکھیں کیسا ہو رکھا ہے کبھی ایک منٹ میں وہ موسم بے کچھ ساف ہو جائے گا دھوپ نکل آئے گی سیکنڈ منٹ میں بارش اولے پڑھیں گے تو عجیب سا موسم ہو جائے گا تو ابھی میں نے کھانا منا ان کو کھلا کے تو باہر آئے ہیں تو تھوڑا سا یہاں بیٹھیں گے کچھ کلیننگ بغیرہ کریں گے انجوئے کریں گے موسم کو تو اس کے بعد پھر میں آئے نا اپنی افطار میں آج میں کوئی اتنا حاصل نہیں بناوں گی کیونکہ مجھے بس یہی کرے لے اور رکیمہ ہی اچھا لگتا ہے تو یہی ہم لوگ کھائیں گے لیکن پھر بھی کہتی تو میں ایسی ہوں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتی ہوں تو لیکن میں ابھی سوچری کلیننگ کر لوں تو کلیننگ میں کچھ روز وغیرہ ایسے ہوئے پڑے ہیں کہ حراب ہو گئے ہیں تو میں نے کہا ان کو صاف کرتی ہوں تو میں یہ نا کلفی لے کی آئی تھی سوچا تھا فالودہ بناؤں گی لیکن نہیں بنایا تھا تو بچے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانی ہے جی یہ کلفی تو ان کے لیے میں لاکے نہ رکھ دیتی ہوتی ہوں آئیس پاپس بھی آئیس لولیز وغیرہ آئیس کریم تو ان کو یہ بہت زیادہ مزے کی لگیا اور یہ جو آئیس کریم ہے یہ پاکستان میں جو کلفا دیتے ہیں بلکل ویسا اس کا لک بھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی ہے کلفی آئیس کریم تو یہ فالودے کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے کبھی ٹرائے کیجئے گا تو یہ میں ابھی ان کو آئیس کریم دیتی تو یہ دیکھیں جی ابھی ان کو یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوں میں ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو کھانی بھی ہے اور ٹیسٹ بھی کرنی ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو میں نے کہا چلو روم میں آؤ تو یہاں بیٹھ کی آپ لوگ کھاؤ تو میں اپنا کام کرتی ہوں تو ابھی میں ان کو دیتی ہوں یہاں بٹھا کے تو یہ اپنا کھانا کھا لیں گے اور اس کے بعد یہ میں دوبارہ سے کچن میں آئی ہوں اور یہاں بہت سری بوٹلز ہماری ہو جاتی ہیں بہت زیادہ نا تو بین بھی چھوٹے ہوتے ہیں اگر بوٹلز بین میں پھینکو تو بین بھر جاتے ہیں اس لئے ان کو سپرٹ رکھنا پڑتا ہے تو میں اس کو بیگ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو یہ آرام سے جو انا ادھر بیگ میں ہوں لٹکا دیتی ہوں باہر یہ جو ونڈو ہے نا کھڑکی اس کے ساتھ جو بھی بوٹل وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہم کٹھی کرتے رہتے ہیں اور کارڈ بورڈ وغیرہ بھی اس کے لئے بھی کچھ الگ سے انہوں نے بیگ دیا ہوتے ہیں بوٹلز وغیرہ کی بھی تو میرے بیگ گم گئے ہیں تو میں پھر اس طرح ان بیگ وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو یہ نا پیاز وغیرہ میں اتنا بڑا بیگ لے کی آئی تھی تو وہ رکھے رکھے حراب ہو گئے ہیں بہت سارے تو وہ میں نے ابھی نکالے ہیں اور کچھ جو انا پھینکنے والے پھینکوں گی اور جو صاف ہے ان کو رکھیں گے اس میں ڈال کے ٹوکری میں تو بہت چلدی پیاز حراب ہو جاتے ہیں بیگ میں اگر پڑے رہ جائیں تو اس لئے پھر میں ٹوکری میں ان کو ڈال دیتی ہوں تاکہ ان کو ہوا لگتی رہے رکھتی تو میں ان کو ڈرو کے اندر ہی ہوں لیکن یہ ہے کہ ٹوکری کے اندر رکھ کے پھر رکھتی ہوں تو ابھی یہ کر لیتے ہیں اور تھوڑا بہت ہی جو دن کو کام ہوتے ہیں وہ میں کرتی رہتی ہوں تھوڑے تھوڑے اس طرح کر کے لیکن بہت زیادہ جو ہیوی کلیننگ وغیرہ روزہ رہ کے وہ کام نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا ان کا مطلب کہ اتنا ہوتا ہے کہ چلیں ضروری ہیں اتنے بھی نہیں ہیں تو اس لئے پھر میں نا جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر لیتی ہوں تو کافی ٹائم سے میں نے اتنی ڈیپ کلیننگ نہیں کیا گھر کی اب عید کے نزدیک کروں گی ڈیپ کلیننگ تو یہ بھی پیاز وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سارا جو ڈرو ہے اس کو بھی صاف کروں گی تو یہ ریڈ پیاز میں نے رکھی ہوتا ہے سیلڈ کے لیے اگر کہ یہ سیلڈ بنانا پر جائے تو اس کے لیے باقی وہ سیلڈ میں اچھے لگتے ہیں ریڈ پیاز تو آلو بھی لائی تھی تو آلو بھی حتم ہو گئے تھے بہت زیادہ جو نا رمضان میں پکوڑے اور سموسے اور اس طرح کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو آلو لے کی آئی تھی تو وہ بھی اس طرح اسی ٹوکری میں ڈال کے رکھ دوں گی تو یہ ابھی جو نا میں رکھنے لگی تھی تو دیکھا تو یہ ڈرون تھوڑا گندہ ہوا تو میں نے کہا چلو میں اس کو صاف کر لیتی ہوں بس کپڑا مار کے تو سارا گند نکال دوں گی اور اس سے ٹوکری کو یہ رکھ دوں گی تو یہ بس تھوڑی سی کلیننگ ہے یہ کروں گی اور ساتھ پھر برش کر کے فلور پہ اور اس کو جو ہے نا صاف کر دیں گے تو اب آل موسٹ رمضان بھی حتم ہونے والا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ عید کے اپنی جو شاپنگ پاکستان سے کر کے لائی تھی وہ دکھاؤں گی کیونکہ یہاں سے ہم نے کوئی شاپنگ نہیں کیے عید کے لیے تو کپڑے وغیرہ وہی جو لے کے ہیں جو کپڑے میں وہاں سے لے کے آئی ہوں دو تین آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو اس میں سے آپ بتائیے گا کہ میں کون سے والے پہنوں تو جو آپ لوگ بولیں گے میں وہی پہن لوں گی تو اب یہ دیکھیں اب ڈرو وغیرہ بھی سارے گندے ہو گئے تو ان کو کرتے ہیں صاف اور پھر کریں گے برش اور مپ کریں گے تو کام ہمارا ڈن ہو جائے گا پھر اب افتاری کا ٹائم ہوئے گا تو پھر اس وقت میں تو اس کی فٹا فٹ ہم لوگ کلیننگ کر لیتے ہیں جی کلیننگ میری ہو چلی ہے تو انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں جانے سے پہلے ویڈیو پر لائک کر کیجئے گے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ